میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ صاحب قرآن کو بھی عظیم بنا دیتی ہے قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو قرآن والا ہو جاتا ہے قرآن کی عظمتوں کا یک حصہ اس آدمی کو بھی نصیب ہو جاتا ہے میرے بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث تھی جو مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے جس سے میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے یا قرآن کی عظمت کا حوالہ ملتا ہے میرے بھائیو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی عظمت کا تیسرہ حوالہ احادیث کی روشنی میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز جو دین کا کلمے کے اقرار کے بعد سب سے پہلا ستون ہے کلمے کے اقرار کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون نماز ہے اور دین کے احکام میں سب سے افضل ترین حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سب سے اونچا درجہ ہے اور نماز جو کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اس نماز کی امامت کا حق دار وہ ہوگا جو قرآن کا سب سے اچھا اور بہتر قاری ہوگا جو قرآن کا سب سے اچھا اور بہتر قاری ہوگا میرے بھائیو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کروں آپ جانتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے باہم مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا جانشین آپ کا نائب اور مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام منتخب فرمائے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور مسلمانوں کا امام اور خلیفہ منتخب کیا اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نے جن بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ فرمایا ان میں سے ایک اہم بنیاد بلکہ بعض اہل علم کی نظر میں سب سے اہم بنیاد یہ تھی کہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلے پہ امامت فرمائی ہے اور جس نے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلے پہ نیابت کی ہے نبی کے مسلے پہ جس نے امامت کی ہے نبی کی زندگی کے بعد نبی کی امامت کا حق دار بھی وہی ہوگا صحابہ کا یہ استدلال تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں معلوم یہ ہوا کہ نماز میں امامت ایک ایسا اونچہ مقام ہے کہ اس مقام پہ لوگوں نے ابو بکر کو دیکھ لیا اس ابو بکر کو قوم کا امام بنا دیا اس ابو بکر کو امت کا خلیفہ بنا دیا اس امت کو نبی کا نائب بنا دیا اور نبی کے بعد نبی کے بعد اس امت کا ذمہ دار بنا دیا اور اس مسلے پہ کھڑے ہونے کا حق قوم دلاتا ہے اس مسلے پہ کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حق دار کونسی چیز کسی کو بناتی ہے حدیث سے معلوم ہوا وہ قرآن ہے جو آدمی کو اس مقام کا حق دار بناتی ہے بناتا ہے قرآن مجید اللہ کی نبی نے فرمایا یَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ قوم کی امامت کرے گا وہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری ہوگا سب سے اچھا قاری ہوگا مطلب یہ ہوا اصل میں ملتا ہے نماز کے اندر نماز کے اندر اگر ملتا ہے تو وہ مقام قرآن مجید کے حوالے سے ملتا ہے اور قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی دلاتے ہیں سبحان اللہ سوچو یہ کسی عظیم کتاب ہوگی جو آدمی کو وہ کرچے امام وہ گرچے جو ہے غلام ہوگا لیکن نماز کے معاملے میں اسی کو امام بنایا جائے گا اور سبحان اللہ یہ امامت یہ امامت صرف دنیا میں باقی نہیں رہتی قرآن مجید وہ کتاب ہے وہ عظیم کتاب ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کی عظمت کو یہ کتاب برقرار رکھتی ہے وہ آدمی مر جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن قرآن مجید یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ صاحب قرآن کی عظمت کو وہ کتاب برقرار رکھتی ہے